دوستوں گرابی رویت شرمہ اور شبمن گل کو بہترین بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں بانگلہ دیش کے خلاف ہار کے بعد بھارتی دگجوں نے دیا سنزنی مچا دینے والا بیان جیاں دوستوں ایشیا کپ کے انتیم میچ میں بانگلہ دیش کے خلاف بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں بھارت کی ہار کو دیکھ بھارتی دگجوں میں گصے کی لہر دور پڑی ہے اس دوران بھارتی دگجوں نے اپنی ٹیم کو دھمکایا ہے اور ان کی کلاس لگاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو آخر بھارتی دگجوں نے بھارت کی ایک ہار کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرمہ شبمن گل میں سے کون ہے خطرناک بلیباز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ روبانشک میچ کھیلا گیا جس میں بھارت کو چھہ رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں بھارتی دگجوں نے بہت گیندباز ہی کرتے ہوئے بانگلہ دیش کو دو سو پینسٹ رن آٹھ وگٹ کے نقصان پر روکا جہاں شاردول تھاکور نے سروہ دیکھ تین وگٹ لیے تو وہیں محمد شمی کو دو وگٹ ملے اس کے علاوہ روینتر جڑے جاکشر پٹیل اور پرسید کرشنا کو ایک ایک وگٹ ملا حالانکہ پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئی تو بھارتیہ ٹیم دو سو انسٹ رن پر اڑنچاس دشملہ پانچ اوور میں آل آؤٹ ہو گئی جہاں مصطفیزو رحمان نے سروہ دیکھ تین وگٹ لیے تو وہیں تنجیم اور مہندی حسن نے دو وگٹ لیے اور شاکیبال حسن کو ایک وگٹ ملا ایسے میں بھارت کی ہار کے بعد بھارتیہ دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں عرفان پٹھان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور بانگلدیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارتیہ ٹیم کی بلیبازی کافی زیادہ خراب رہی اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے کپتان روہیت شرما ہار کے سب سے بڑے گنے گار ثابت ہوئے ہیں اس میچ میں اگر کپتان روہیت شرما اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور بہترین پاری کھیلتے ہوئے ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہ کرتے تو شاید بھارت کو جیت مل سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں روہیت شرما سب سے انبھاو ابھی کھیلاری ہیں اور کپتان ہونے کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر تھی ایسے میں انہیں ٹیم میں آگے لے جانے کا پریاز کرنا چاہیے تھا لیکن ان کی ایک گلتی کے قارن بھارت اس میچ میں ہار گیا اس کے اصلی ذمہ دار کپتان روہیت شرما ہے تو وہیں کپل دیو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارتیہ ٹیم کی بلے بازی کافی زیادہ خراب رہی اس میچ کے اندر بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہیت شرما نے تو کافی زیادہ خراب پردرشن کیا اور اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا ساتھ میں بھارتیہ ٹیم کے مہان کھلاڑی سورے کمار یادف نے بھی سبھی کو نراش کیا سورے کمار یادف سے اس میچ میں بہتر پردرشن کی امید تھی لیکن ایک بار پھر سے انہوں نے سبھی کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سورے کمار یادف کو ٹی ٹوینٹی کی طرح بیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہاں پر بھارت خراب استثیتی میں تھا لیکن سوریہ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور بھارت کو جیت دلا نہیں پائے تو وہیں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور بانگلہ دیش کے میچ کے اندر بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کی خراب بلے باز ہی دیکھنے کو ملی ہے کپتان رویت شرما نے اپنی ذمہ داری کو بالکل بھی نہیں سمجھا اور اپنا وکیٹ پہلے ہی اوور میں دے دیا دوسری طرف سے سورے کماری آدھا ایک بار پھر مل رہے موقع کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کو اپنے مکہ کھلاڑیوں کے ساتھ اترنا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے گل نے بہترین بلے باز ہی کی ہے اور اشرتک لگا کر بھارت کو جیت کے قریب لے گئے ہیں ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ گل بھارت کے لیے ورلڈ کپ سے سب سے مہتوپونڈ کھلاڑی رہیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو بانگلدیش کے خلاف کس سے گلتی کے قارن ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد